نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست امیر شرمہ اور آپ دیکھیں میں آن میں کھانے گراج تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ سیفٹ کے پر ہے پچھلی بار اسی سیفٹ کی جو ہے وہ ٹائمنگ چینج اور ایچلی وغیرہ جو ہے وہ چینج کرنی تھی اور میں ایک چلی طبیت خراب ہنے کے بجھے سے گھر چلا گیا تھا تو یہ وہی گاڑی ہے اور اس کا جو ہے کافی زیادہ کھنکھنانے کی ساؤنڈ جو ہے جس نے بھی اس پہ کام کیا ہے اس نے پراپر کام نہیں کیا ہے تو میں اب لگ بھ جو ہے ہر ایک چیز کو پراپر مجھے چیک کرنا ہے تو یہ بریک جو آپ کا بریک کیلپر بنجا ہے اس کو آپ کہتے ہیں اس میں پلے ہو اور گاڑی میں جو ہے کافی دھردھرانے کی آواز آ رہے دی تو جب اس طرح کی چیز میں پلے ہوتا ہے تو آپ کو یہ پرابلم دیکھنے کو ملے گی اور اس میں ایکچولی کافی زیادہ پلے ہے تو جب بھی اس میں بریک لگے گا تو گاڑی دھردھرانے شروع کر دے گی جس سے کہ یہ کافی زیادہ پرابلم ہوگی تو اس میں کافی پلے ہے تو ہم اس کو جو ہے صحیح کریں گے اور اس کے جو ڈسک پیڈ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو بریک پیڈز یہ بھی آل موسٹ ختم ہے بلکل ختم ہے ایسا نہیں ہے کہ چلیں گے نہیں چاہیں گے تو اب ہی میں اس پر پیپر مار دوں گا اور یارام سے چار سو پانسے کلومیٹر چل جائیں گے لیکن اب گاڑی جو ہے پراپر بننے کے لیے آئی ہے تو ہم اس میں سے لگ بھاک سبھی ساؤنڈ جو ہے وہ ختم کریں گے تو اب اس کا کیونکہ بریک آل موسٹ ختم ہو چکا ہے تو ہمیں اس کے لسٹن کو پیچھے کے اور دبانا ہے تو آپ بریک آل دیکھ سکتے ہو اس میں بریک آل کم ہے جب ہم یہاں سے اس کو پریشر دیں گے سیلنڈرز کو ہمیں جو ہے اندر دبانا ہے آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن فیلال میں ابھی ایک ہاتھ سے فون پکڑ کر ایک ہاتھ سے کروں اگر میں دونوں ہاتھ استعمال کروں گا تو یہ کافی آرام سے اندر چلا جائے گا تو یہ اندر جا رہا ہے دیرے دیرے اور جیسے ہی اندر جائے گا وہاں سے بریک آل فول ہو کے نیچے گرنا شروع ہو جائے گا تو اس سے میں پریشر دے رہا ہوں اور الگ الگ دھنگ سے آپ دے سکتے ہو بڑے پیچکر سے دے سکتے ہو کیونکہ گاڑی جو ہے بالو میں کھڑی ہے تو ہمیں اس کو ساپ سے ہی کرنا پڑتا ہے تو ہمیں اسے اچھے سے دبائیں گے جسے کی یہ آرام سے پسٹن جو ہے وہ دب جائے تو اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو میں اس کو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پوری طرح سے پسٹن دبتا کیسے ہے اور کتنا دب سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پسٹن کو میں نے آلماست پورا دبا دیا ہے اور اتنا دبانے کے بعد جو ہے وہاں پر بریک آئل فل ہو گیا ہے اور کچھ جو ہے وہ نیچے بھی گرا ہے تو آپ آلٹرینٹر کے پر دیکھ سکتے ہو ہاں یہاں پر بریک آئل جو ہے وہ نیچے کے پر گرا ہوا ہے تو جب آپ پسٹن کو ریٹرن دبائیں گے تو اس طرح سے بریک آئل گر جاتا ہے اور گاڑی میں ہمیشہ باریکی کا جو ہے ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی طرح کا ساؤنڈ جو ہے وہ نہ آئے اور ابھی ہمالک کے گیریج میں تھوڑا سا کام چلا ہے تو ابھی تھوڑا سا disturbance بھی کافی زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں ہر طرح کی چیز میں دیکھنا ہے کہ کہیں سے کوئی ساؤنڈ نہ آئے تو لنک روڈ ابھی ہم چیک کریں گے لنک روڈ آرم سٹیڑنگ بول جوئنٹ ابھی ہر ایک چیز کو پرابر چیک کرنا ہے سب ہی چیز کو چیک کریں گے کہیں سے کوئی ساؤنڈ نہ ہو بیرنگ کی ساؤنڈ نہ ہو سب کو چیک کریں گے ایک ایک چیز ڈیٹیل میں تو ہم اس کو چیک کرتے جائیں گے کیونکہ اگر اس میں کسی میں بھی چیز میں play ہوگا تو اس کا اثر جو ہے نا وہ چکے میں ترنت آ جاتا ہے تو ہم نے لگ بھگ لگ بھگ سب ہی چیزیں اس کی break pin جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو play ہے تو ہم اس کو نکالیں گے اس میں جتنا زیادہ play ہوگا گاڑی اتنی زیادہ دھردھر آئے گی اور اس کا smooth ہونا اور ہلینا بند ہونا بہت ضروری ہے تو ہم اس کو اچھے سے نکال کر clean کریں گے سب سے پہلے اس میں paper مارنے کے بعد جو ہے اس میں ہم tape لپٹیں گے جو solution tape آتا ہے آپ کا جو بھی wiring میں use کرتے ہیں آپ tape اسی tape کو ہم اس میں use کریں گے کیونکہ وہ tape جو ہے تھوڑا سا flexible ہو جاتا ہے یہی tape جو ہم اس میں استعمال کرنے والے ہیں اور دونوں ہی اور grease ہم استعمال کریں گے یہ دو چیز سے جو ہے اس break کی دھردھر ہاتھ کھٹا ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا ہے اور grease لگا کر اسے ہم نے ڈال دیا اور اس میں ایک بوند بھی play نہیں ہے مطبع ایک mm کا بھی play نہیں ہے تو اب اس گاڑی کا break بہت زبردست perform کرے گا اور ہم نے اس کا caliper پنچہ لگا دیا اور تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل بھی نہیں ہل رہا ہے تو اب اس گاڑی کا جو تھوڑا بہت sound کا problem تھا وہ ختم ہو جائے گا اور ہم نے بس دوسرے side بھی سیم ایسا کرنا ہے اور سبھی چیزوں کو اچھے سے چیک کر دینا ہے ہم اس میں آرم وغیرہ ہر ایک چیز کو چیک کریں گے ہلا ڈولا کے کہیں اگر بھش کٹا ہے تو اس کو ہم change کر دیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ نیا break pad ہے اور پرانے سے ہم اس کو compare کرتے ہیں تو یہ نیا ہے اور یہ پرانا والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں کتنا انتر ہے یہ almost ختم ہے اور ایک almost کافی زیادہ جو ہے وہ بڑھ بڑھیا ہے اور یہ گاڑی almost 1,22,000 km چل چکے ہیں اس لئے اس گاڑی کا جو ہے ہم نے اس طرح کا کام کیا ہے اور اس کے break pads جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرائز تو اب جو ہے اس میں ہم سبھی nut bolt کو اچھے سے چیک کر کے جو ہے گاڑی کی ویل لگا کے اس کو کنارے کرتے ہیں تو ایک سائٹ کا ہم نے لگ بک سب کچھ ٹائٹ کر دیا ہے اب دوسرے سائٹ بھی سیم چیز caliper پنجا ہم چیک کریں گے caliper پنجا میں play ہے اور آپ کو sound بھی آ رہی ہوگی اس میں اگر play ہے تو ہم اس کے لگ بک اس ہر چیز کو link rod کو آرہا ہم steering wheel ہر ایک چیز کو اچھے سے چیک کریں گے اور سبھی چیزوں کے جو problem ہے اس کو ہم دور کریں گے link rod اس سائٹ کا ٹائٹ ہے ادھر کا ڈھیلاتا تو گاڑی چلتے وقت جو ہے آواز آ رہی تھی تو ہم اس caliper پنجے کو کھول دیتے ہیں تو اور بھی جو بھی کام سا اس کا ہم سب نپٹ آ چکے ہیں اور بس engine missing اور پس اس کے بعد engine کا ہی چھوٹا موٹا کام ہمیں کرنا ہے تو ہم اسے نکال دیتے ہیں اور سیڈ کا condition بھی almost وہی ہے pin اگر grease ہو جاتی ہے تو آپ کے brake pad ایک برابر گھسنا ہے لیکن اگر آپ کی pin grease نہیں ہوتی ہے اس کی service نہیں ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ problem ہوتی ہے تو ہم اسے نکال لیتے ہیں دونوں disk pad نکال دیں کیونکہ disk pad ہمارے پاس ہے تو ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اسے fatak سے pad لگا کر جو ہے اس کے pin نکال کر اس کو ٹیپ لگا کر لگا دیں گے اور جتنی بھی چیزیں اس کی lose ہے جو بھی آواز ہے اس کو ہم دور کریں گے اس میں کافی زیادہ پلی ہے تو ہم اس کو solve کریں گے اس کی پرابلوم کو کیونکہ میکینیکل کام کرتے کرتے دماغ خراب ہو چکا ہے کچھ نیا فالٹ جس میں فالٹ رہے تو یہ کام ہو چکا ہے کلپر بنجا بلکل بھی نہیں ہلا ہے تو اس طرح سے آپ سستی میں کام نپٹا سکتے کیونکہ اس کا کلپر بنجا جو ہے آئی ٹھینک پینتی سو سے پچپن سو کے آس پاس کا آتا ہے تو اس میں کافی زیادہ خرچہ ہوتا ہے تو اب ہم اس گاڑی کو سکین کریں گے کیونکہ اس میں امموبلائزر کی لائٹ آرہی ہے تو اور گاڑی میں تھوڑا سا انجن وائیبریشن کا پروبلم ہے تو اسٹیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ لوگ دیکھ رہا ہو اسٹیڈنگ میں وائیبریشن آرہا ہے جیسے یہ پرانی سویفٹ ہے تو اس میں ہلکا سا رہے گا جو شمتہ ہے اس ہلکا سا وائیبریشن آگا کیونکہ اس کی باڈی تھوڑی سی سینسر کلین کریں گے ساتھی ساتھ اس کا ہم جو ہے بوسٹ پر سینسر جو ہے وہ بھی ہم کلین کریں گے اور پھر اس کے جو سکین کرنے جبا جو فالٹ آتا ہے اس کے فالٹ کو دور کریں گے تو ابھی ہم اس کا انجکٹر کو چیک کریں کون کا انجکٹر کام انجکٹر رہا ہے تو لگ بھج سب انجکٹر جہاں کو پر کام ک بہن ہیں پھر انجل میں مسئن ہے ہم میس ہو سکتا ہے کہ گاڑی میں سینسر کا ایشو ہے سب اچھے سینسر چک کر داؤ اگر کچھ گلگلی ہوگی تو گاڑی میں انجل مسئن کی پر آت کو پیس کرنے پڑے سینسر کو گلی کریں گے اس کے بعد بات کی دیکھتے کیا پر آتی ہے اس کا heater plug جو ہم نے scan گیا تھا اس میں 4 heater plug جو ہراب تھے ہم نے اس heater plug نیا ڈال دیا ہے 2600 کچھ روپے کے heater plug ہے اس heater plug چیک کر لگایا ہے جو بھی heater plug لگاؤ تو چیک کر ہی لگاؤ تو ہم نے گاڑی سٹارٹ کی تو یہ common rail switch جو ہے میں نے دوسری لگائی دی اس میں تو یہاں سے ڈیزل leak ہو رہا ہے تو آپ وہاں دیکھ سکتے کافی زیادہ ڈیزل پھیل گیا جیسی میں ایک accelerator لیا تو یہاں پوری طرح ڈیزل پھیل گیا تو میں نے اس کو common rail کو صحیح کر دیا ہے اور سب کچھ اچھے سکلین کر دیا ہے اب اس کی انجن مسنگ دور ہو چکی ہے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتا اگلی ویڈیو ملتا